بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے ہیں محترم جناب صحفزادہ قیم الہی زہیر نحمدہو نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق اللی اظہرہو علی الدین کلے حضرات دیوکار بدرگو دوستو غائیو علامہ کرام بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے کیونکہ یہاں سے آگے دو اور پروگراموں کی طرف جانا ہے چند باتیں کروں گا اپنا منشور اپنا نسبلین اپنا دستور جو اہل حدیث کے نوجوان کا ہونا چاہیے وہ آپ کے سابنے رکھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا میں نے آیت مبارک کا تلاوت کی ہے ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق و دین الحق کیلی یظہرہو علی الدین کلے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیا میں بھیجا گیا جہاں آپ کی تشریف آوری کا مقصد لوگوں کی اصلاح تھی فرد کی اصلاح تھی عبادات کے اندر لوگوں کی رہنمائی کرنا تھی نماز کے اندر نماز کے طریقے کو نماز کی پابندی کو امت کو بتلانا تھا روزے کے بتلانا تھا زکاة کا بتلانا تھا حج بیت اللہ کا بتلانا تھا وہاں پر کائنات کے امام کی دنیا میں تشریف آوری کا ایک بڑا مقصد کیا تھا ہوالنزی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق لی جزہرہوالدین کلے نبی دنیا میں آئے آمد کا مقصد یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر کائنات کے رب کے نظام کو نافذ کر دیا جائے کائنات کا امام آیا ایک نسبلین کو لے کے آیا ایک دستور کو لے کے آیا زندگی کو گزارنے کے ایک شبیول کو لے کے آیا کائنات کے رب کے کلام کو لے کے آیا اس کلام کو کیا کرنا تھا دنیا پہ حکومت کرنا تھی آج افسوس کی بات ہے کوئی پاکستان کو میں پوری دنیا کی کیا بات کروں اس پاکستان کی بات کروں گا جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا کوئی اس پاکستان کو ایشین ٹائگرز بنانے کی باتیں کوئی اس پاکستان کو نیا پاکستان بنانے کے دعوے کرے کوئی پاکستان کو سیکیولر ریاست بنانے کی باتیں کرے لیکن کائنات کے رب کا قرآن چیخ چیخ کر تمہیں پکارتا رہے رب کا قرآن تمہیں پکارتا رہے تم کو پوچھتا رہے آج لوگ جاہلیت کے نظاموں کی باتیں کرنے والے کوئی نئے پاکستان کے بنانے کے دعوے کرنے والا کوئی اسیین ٹائگرز ملک کو بنانے کی باتیں کرنے والا کوئی ملک کو سیکیولر ریاست بنانے کے دعوے کرنے والا لیکن کائنات کے رب کا قرآن تم سے پوچھ رہا ہے پکار پکار کر تمہیں بلا رہا ہے آفا حکمل جاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکمل لی قومی یوکنون آج کائنات کے رب کے نظام کی باتیں کرنے والے کہاں پر موقع آج ہم افساس ہوتا ہے اور دل تکلیف سے چلنی ہے کہ یہ کائنات کے امام کا ممبر یہ کائنات کا امام جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے اور اس ممبر پر آج صرف یہ ممبر کتنی تعداد میں موجود ہے آج یہ دینی مدارس یہ دینی مساجد یہ مراکس کتنی تعداد میں ہیں لاکھوں کی تعداد میں صرف پاکستان کے اندر موجود ہیں اور مولنا کہہ رہے ہیں میں زلہ کا نازم ہوں اور مولنا سے پوچھو تمہارے صرف زلے کے اندر اہل حدیث کی مسجد کتنی ہیں اور آج افسوس کا عالم ہے اتنی مدارس و مراکس کے باوجود ہم کائنات کے امام کے اس ممبر کو کائنات کے رب کے نظام کی آواز سے یتین محسوس کرتے ہیں آج بتلاؤ آج لوگ ڈڑھتے ہیں آج لوگ بات کرنے سے گبراتے ہیں کہ نہیں نفاذ اسلام کی کئی بات کر لی تو کہیں ہمیں اٹھانے کے لیے کوئی نہ آجائے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہماری رگوں میں حضرت شہید کا خون گردش کرتا ہے اور ہمارا اعلان کیوں ہے ہم اس سمر کا اعلان کرنے والے ہمارے اکابرین نے اس مشن کے لیے اپنی گردنوں کو کٹانا گوارا کر لیا تھا ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے انہی اسلاف کی روایات کے امین بن کر اپنی گردنوں کو کٹانا تو گوارا کر سکتے ہیں لیکن نفاذ اسلام کی صدا سے دستبرداری کو گوارا نہیں کر سکتے ہیں آج افسوس کی بات ہے آج ہم نے کیا جرم کیا ہے اور اہلِ حدیثوں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتلاو آج ساتھ دیتے ہیں نواز شریف کا ساتھ دیتے ہو عمران خان کا اور انہوں نے تمہیں کیا دینا ہے ان کی دین سے مبستگی کتنی کو ہے انہوں نے دین کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے انہوں نے دین کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کتنی وفا کی ہے آج ان کے منشوروں کے اندر آئے لوگ جھوٹے نعروں کے پیچھے باغنے والے یہاں نعرہ لگتا ہے ریاست مدینہ کا تو لوگ سارے عمران حان کو شاید صدیق اکبر کی مسنق کا نشین سمجھنے لگتے ہیں آج افسوس کی بات ہے یہی وہ لوگ جو ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والے اور آج انہی لوگوں کا اہلِ حدیث ساتھ دینے والا آج یہ لوگ علماء کے خلاف سادشوں کو کرنے میں ملوث ہے ان کے خلاف گیرے کو تنگ کرنے کے اندر ملوث ہے لیکن ہمارا اعلان کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا اعلان یہ ہے کہ ہم اس ان اصلاف پر اکنے والے ہیں ہمارے سامنے ان اصلاف کی تاریخ ہے کہ جنہوں نے اپنی آپ کو سولی پر نٹکانا گوارہ کر لیا تھا لیکن حق پرستی سے دستبرداری کو اختیار نہیں کیا تھا وہ کائنات کے ایمام کا متوالا ہے عبداللہ ابن زبیر نام ہے اللہ اکبر اصلاف بنت عبیب اکر کا بیٹا ہے وہ ماں ہے کیسی ماں ہے اس نے اپنے بیٹے کو کیسے درست دیئے ہیں اپنی ماں کو مخاطب کر کے پتہ ہی کیا کہتا ہے کہتا ہے ماں گبرا رہا ہے ماں کہتی ہے کیوں گبرا رہا ہے کہتا ہے ماں مجھے موت سے ڈر نہیں ہے تکلیف اس بات کی ہے کہ مجھے دشمن قتل کر کے میری لاش کے اوپر سے میری چمڑی کو اتارے گا میری لاش کا مسلح کرے گا ماں جواب میں کیا کہتی ہے کہتی ہے عبداللہ جو کائنات کے رب کے راستے میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوا کرتا ہے اور جو شہید ہوا کرتا ہے اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کی لاش کے ساتھ کیا صلوق کیا جائے گا پھر اسی عبداللہ بن زبیر کو پھانسی کے پھندے پر لکتایا گیا اسما بنت ابی بکر کو اس کی لاش پر لایا گیا اسما کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں حاکم وقت اسما بنت ابی بکر کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے وہ اپنے بیٹے کی چولی پر لکت کی ہوئی لاش کو دیکھتی ہے کیا کہتی ہے کہتی ہے تم میرے بیٹے کی چولی پہ لٹکی ہوئی لاش کو دکھا کر میرے کلیجے کو چیرنا چاہتا ہے سن لے مجھے اپنے بیٹے کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا ہوا دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب بھی میرے بیٹے کے ممبر سے اترنے کا وقت نہیں آیا ہے کہ جب میرا بیٹا زندہ تھا ممبر پہ ہوا کرتا تھا وہ اوپر ہوتا تھا تم سارے نیچے ہوا کرتے تھے آج بھی میرا بیٹا اوپر موجود ہے تم سارے آج بھی نیچے موجود ہو میرا بیٹا آج بھی ممبر کے اوپر اوپر موجود ہے آج ہمارے اکابرین نے ابھی تو میں بات نہیں کر رہا وقت تھوڑا ہے کیا نفاد اسلام کی بات کرنا یہ میرے لیے یا تمہارے لیے یا آپ کے لیے یہ صرف کوئی مباہات میں سے ہے مستحبہ عمال میں سے ہے کہ بھئی کر لیا تو سواب ہے چھوڑ دیا تو گناہ کوئی نہیں یا کر بھی لے تو کوئی سواب نہیں چھوڑ دیا تو گناہ بھی کوئی نہیں کائنات کے رب کی درتی اس کے نظام کی بات کرنا یہ تمہارے لیے میرے لیے فرض ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے مختوتات پہ اس بات کو نکل کیا ہے کہ اللہ کی درتی کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نظام کو گوارہ کرنا شرک ہے آج تم کس طرح کائنات کے رب کی درتی کے اوپر اوروں کے نظاموں کو برداشت کر رہے ہو ہم اللہ کے فضل و کرم سے کسی فساد کے قائل نہیں ہیں ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو اس کا منشور بیان کرنے کا حق ہے اگر نواز شریف کو اس کا منشور بیان کرنے کا حق ہے تو ہم کائنات کے امام کے دیوانوں کو پروانوں کو بھی کائنات کے رب کے نظام کی بات کرنے کا حق حاصل اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے شہادت کی تمنا لیے پھرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اصحاب اصحاب رسول کی تاریخ کو سنا ہے ہم نے اصحاب رسول کی تاریخ کو پڑھا ہے کہا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہا حبیب کو اس کو مکہ کے اندر گسیٹا جا رہا ہے پتھر مار رہے ہیں مکہ والے سعید بن عامر کہتا ہے وہ سعید بن عامر جس کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو کو ہاکہ شکایت کی گئی کہ سعید بن عامر آؤ اہل حدیثو کس کائنات کے رب کے نظام کی بات کر رہا ہے جس کے حکمرانوں کا عالم کیا تھا جس نظام کو نافذ کر کر حکمرانی کرنے والوں کا عالم یہ تھا کہا سعید بن عامر کے بارے میں شکایت لے کے آئے عمر بن خطاب کے پاس رضی اللہ تعالی عنہو کہا ہفتے کے اندر چھے دن یہ ہماری بات سنتا ہے ایک دن ہماری بات نہیں سنتا رات کے وقت ہماری بات نہیں سنتا دن کے وقت لیٹ آتا ہے کچھ وقت لیٹ آتا ہے دن کے وقت چھے دن ہفتے کے اندر بات سنتا ہے ابھی دروازہ کھلا ہے چھے دن کے لیے ذرا ہوش سے سنو کہا اور پھر مجلس میں کئی مرتبہ بیٹھا ہوتا ہے گشی آتی ہے بے ہوش ہو جاتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو نے سعید بن عامر سے پوچھا کہا کیا معاملہ ہے ایک دن بعد کیوں نہیں سنتا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو کو مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے وہ کائنات کے امام کی مسند کی حفاظت کرنے والے تھے آج ہمارے عمران ہیں لاکھوں اور کروڑوں کی صرف پوشاکوں کو پہننے والے ہیں اس کا عالم یہ ہے سعید بن عامر کہتا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہو گورنر ہے کہتا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہو امیر المومنین میرے پاس صرف ایک لباس ہے ایک جوڑا ہے چھے دن اس کے اندر ملتا ہوں ساتھوے دن اس کو دو کر خوش کرتا ہوں اور کہا رات کے وقت اس لیے نہیں ملتا دن لوگوں کے لیے رکھا ہے رات کائنات کے رب کے لیے رکھی ہے اور کہا میری بیوی بیمار ہے میری بیوی بیمار ہے گھر میں ملازم کوئی نہیں ہے یہاں پر تو عالم یہ ہے ہمارے حکمرانوں کا جہاں پر چلتے ہیں ہزار ہزار بندہ ساتھ لے کے چلتے ہیں مسلمانوں کے حکمران ہیں پھر بھی زندہ بات زندہ بات کے نعرے لگتے ہیں اور یہاں پہ سعید بن عامر چھے دن ملتا ہے ایک لباس میں ملتا ہے گھر میں ملازم موجود نہیں ہے پھر بھی عمر ابن خطاب کے پاس شکایت آ رہی ہے کہا میری بیوی بیمار ہے گھر میں ملازم نہیں ہے صبح کے وقت اپنے گھر کے سارے معاملات بستر کو سیدھا کرنا کپڑے دونا برطن سمیٹنا کھانا پکانا تک خود کر کے پھر آتا ہوں لوگوں کے سامنے یہ وہ حکمران تھے اور کہا باقی سب تو ٹھیک ہے مجلس میں بیٹھے بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو سعید بن عامر کیا کہتا ہے کہا رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا ذہن میں خبیب کا نقشہ دوڑتا ہے کہ سارا مکہ خبیب کو مار رہا ہے اور چاہتا مکہ کیا ہے کہ یہ کائنات کے ایمام کا خادم یہ کائنات کے ایمام کا مجاہد یہ کہیں معافی مانگ لے یہ کہیں گردن کو جھکائے تو صحیح یہ کہیں اپنی بات سے دستبردار ہو جائے کہا میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اہل مکہ نے اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا سولی پہ لٹکایا زندہ کو میں نے پہلی مرتبہ پسلے ہوتے ہوئے دیکھا ابھی زندہ تھا لوگ خنجر مار رہے چاکو مار رہے زخم ڈال رہے کہا بے ہوش اس لیے ہو جاتا ہوں کہ میں اہل ایمان میں سے نہیں تھا میں نے اپنی آنکھوں سے خبیب کے ساتھ ہوتا ہوا ظلم دیکھا ہے اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے انہی صحابہ کی تاریخ کو پڑھا ہے وہ پھانسی پہ چڑ گیا اور جب پھانسی پہ چڑا نا جب سولی پہ چڑا تو اس وقت اشار کہے پتہ ہی کیا کہا کہا میں اللہ کے راستے میں پچھاڑا جانے والا ہوں میں اللہ کے دین کے لیے آج زبا کیا جانے والا ہوں مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے کس رخ پچھاڑ دیا جائے گا آج نفاذ اسلام کی بات کرنے کے لیے آیا آج ہمیں برادریاں عزیز ہیں آخری بات کر رہا ہوں پھر بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں ہمیں برادریاں عزیز ہیں پارٹیاں عزیز نسبتیں عزیز ہم کہتے ہیں بھئی وہ رانہ ہے وہ جٹ ہے وہ راج پوت ہے ہم اس کا ساتھ کیسے چھوڑ دیں میں بھی راج پوت ہوں میں بھی رانہ ہوں میں بھی جٹ ہوں صحابہ کا طرز عمل کیا تھا اپنی سگی ماں سگی ماں ہے ایمان کو قبول کرنے پہ خوش نہیں ہے اپنی سگی ماں کو محاطب ہو کر پتہ ہے کیا کہتا ہے کہا واللہ یا ام لَوْ كَانَتْ لَكِ مِعَةُ نَفْسٍ خارجت نفس النفس ما ترکتو دین حازا کہا اللہ کی قسم اے میری ماں تُو میرے دین کو قبول کرنے پہ خوش نہیں ہے میری سو جانے ہوتی تیری سو جانے ہوتی یکے بعد دیگرے تیرے وجود سے علیدہ کر دی جاتی اپنی سگی ماں کو کہہ رہا ہے برادری نہیں ہے پارٹی نہیں ہے نسبت نہیں ہے آج تو تُو برادریوں کو سلام کرنے والا پارٹیوں کو سلام کرنے والا نسبتوں کو سلام کرنے والا تعلق داریوں کو سلام کرنے والا رشتے داریوں کو سلوٹ کرنے والا اپنی سگی ماں کو محاطب ہو کر صحابی رسول کہتا ہے اے میری ماں تیری سو جانے ہوتی یکے بعد دیگرے تیرے وجود سے عالیدہ کر دی جاتی مجھے یہ بات تو گوارہ تھی لیکن محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دین کو قبول کرنے کے بعد دین سے دستورداری کو گوارہ نہیں آج ضرورت کہہ کس عمر کی آج ضرورت سمر کی ہے کہ ہم ساری نسبتوں کو توڑ دیں ہر تعلق کو چھوڑ دیں سب سے بلند اگر کوئی تعلق ہونا چاہیے تو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے اور یاد رکھو اس کے بغیر چارہ بھی کوئی نہیں ہے آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دعوے ہیں ہمیں کائنات کے امام سے زیادہ کوئی محبوب ہے لیکن عملا ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کیا حقیقی مانو کے اندر ہمیں کائنات کا امام سب سے زیادہ محبوب ہے بھی کہ نہیں ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے کائنات کے امام کا ہاتھ تھا محبوب ہے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں کہہ رہا ہے مجھے اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں کو بتائیں کیا جواب دی کہا لا وَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَوَنَّ آَهَدُ لَا يُعْمِنُ آَهَدُ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دا جان ہے کہا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تلک میں اس کو اپنی جان سے زیادہ بھی محبوب نہ ہو جاؤں عمر ابن خطاب تو مومن نہیں ہو سکتا آج تم اور میں مومن ہو سکتے ہیں آج ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے ساتھ دو لوگوں کا لوگوں سے محبت کرو صرف ایک بنیاد پر کوئی اللہ کے ساتھ مخلص ہے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ساتھ مخلص ہے ہم اس کے ساتھ محبت کرنے والے اس کے ساتھ مخلص ہیں کوئی بڑے سے بڑا ہو چاہے کتنے ہی بڑے القابات والا ہو چاہے حکمرانیوں والا ہو چاہے کتنی ہی بدارتیں کیوں نہ ہو لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کا غدار ہے تو میری محبت اس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے میرے لئے جائز ہی نہیں ہے آج ہمارے لئے یاد رکھو عقیدہ الولا والبراہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تلک اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر محبت نہ کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر نفرت اور بوز نہ کرنے والا میرا سگا رشتے دار ہو کائنات کے امام کا غدار ہو میرے جوتے کی ناپ پر لیکن کوئی علاقے کا موچی ہو درزی ہو لوگوں کے نزدی چھوٹے سے چھوٹے طبقے سے تعلق کرنے والا ہو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو اس کے جوتے میرے سر آنکھوں پر اللہ رب العزت ہمیں صحیح مانوں کے اندر کائنات کے رب کے نظام کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کریں آج ایک بات آخری سنو اور تم سے وعدہ لے کر بات کو حتم کرنے جا رہا ہوں بتلاؤ کائنات کے رب کے نظام کے لیے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے نفاظ کے لیے اگر اپنی جانوں کی قربانیاں دینی پڑی تو دو گے اور ہاتھ بلند کر کے کہو دو گے سنو پھر پھر اللہ کے فل و کرم سے خون دل دے کے نکاریں گے روحِ برگِ خلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے سبحان ربکہ رب العزتِ امَّا يَثِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بلند کریں